اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو بھئی آج کافی ٹائم بات ہوئی ہم اپنے پرانے ہٹے پر آگئے ہیں آئے تو کچھ اور کام کے لیے تھے رمضان فیسٹیویل فوڈ لگاوا تھا اسٹریٹ فوڈ لیکن اب نہیں ہو پایا کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے رات کے تین ویڈے کا ٹائم ہے تو سین کچھ ایسا ہے کہ ابھی ہم نے بولا چائے پی لیتے ہیں تو چائے کے اوپر بیٹے میں ہمزا بھی کیا سین ہے پھر کیا کرنا ہے کل انشاءاللہ دکھائیں پھر کل انشاءاللہ اس پر لازمی دکھیں گے کیا ماہول ہو جائے آپ کو چھوڑے مجھے لگ رہا ہے رونہ ہو گی خطرناک والی بڑا اچھا ملہ مزہ آ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ جو ہے اکل آپ کو دکھائیں گے تو ابھی بس چائے کے مزے لیتے ہیں اور فرائز فرائز بھی مانگاو تھوڑا تو پھر انشاءاللہ یہ کریں پھر ایڈ دی انڈ سیری کا بھی تھوڑا سا دال دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ بس سیری سیری آ رہی ہے جنگی ہماری سیری پہ شروع ہے سیری پہ کھتم ہے سو کے اٹھتے ہیں صبح گیارہ بجے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں سیام میں آتا ہوں پھر وہاں پہ چلے آتا ہوں پھر رات میں بارہ بجاتے ہیں پھر سیری ملتی اور کچھ نہیں ملتا بزی لائف ہے بہت تو بچ جو ہے وہ ہم چھجے کو ہی دکھا سکیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا سوین ہے تو بھائی ہم نے چائے پیلی اور یہاں پہ یہوالا سوین تھا اسٹریٹ فوڈ والا لیکن بس بیڈ لگی ہو گیا کہ ہم جو نہیں پائے یہی سے چلو نا بس بیڈ لگی ہو گیا کہ اب پورا سنناٹا ہو جائے سارا سنناٹا ہو گیا یہاں سینہ آن تھا لیکن سنناٹا ہو گیا لیکن کل انشاءاللہ امید کریں گے کہ کل ویلوگ کو پورا کر لیں یہاں سے کہ مطلب یہوالا یہ سٹریٹ فوڈ دکھا دیں تو بھائی بس بروم پہ جا رہے ہیں اور دیکھنے کیا سینہ ہے تو بھائی یہاں کا یہوالا سسٹرم ہے یہاں پہ دیکھو سارے کارٹ لگے ہیں چھوٹے چھوٹے سارا کلوز ہو گیا مطلب یہاں پہ چکے کہ آپ کو میں بتا ہوں تو مطلب بانس روڈ والا سینہ باغا سینہ اب ہی تو بند ہو گئے ہاں پہ بارہ کے بعد کل کو پھولا ہے اور جگہ بھی تو کس طریقا ہے یہاں پہ سارا سارا فوڈ گول لگاو ہے ٹائٹ آنسین ہوں تو کل انشاءاللہ پھر بارہ بجے سے پہلے پہلے آنے کی کوشش کریں گے لیکن منجھے پتہ نہیں ہو پائے گا بارہ بجے میں کتا ہوں دیکھ لیں گے سیچویشنی اللہ مالکہ پھولا اسٹیج لگایا ہے ان لوگوں نے یہاں پہ اور ہم لوگ نے سارا مسکر دیا یہ دیکھیں پھول چاندوان لگایا ہے انہوں نے تو بھائی چلتے ہیں روم پہ اور جا کے سیڈی کے انتظام کرتے ہیں پانی کی بوٹل لے لیے پانی کی بوٹل بھی اللہ معاف کریں یہاں پہ دو ترم کی ہے دو ترم مطلب یہ دیکھو اسٹیج لگایا ہے پھولا مطلب ڈانس ماہس بھی باتا نہیں کیا ہو رہا ہے اللہ مالکہ کیا سی نہیں کیا نہیں لیکن بس ایک پانی کی بوٹل بھی دو درم اور دو درم آپ سمجھ دو کہ ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ساٹھ روپے والا سین ہے ایک سو ساٹھ روپے والا سین ہے پانی کی بوٹل بھی پانی جو ہے پیٹرول سستا ہے بھائی پیٹرول سستا ہے گاڑیاں بھی سستی مہنگی دنٹینس مہنگی اگر یہی والا نظام پاکستان میں آ جائے تو پاکستان دوبائی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے انشاءاللہ اور ہو جائے گا لیکن جو کردار ہیں وہ ہم لوگ ہیں ہم لوگ جتنا چاپ دیکھو ہیں ہم لوگ پڑھ لکھ کے یہاں پر آکے باہر نوکری کر رہے ہیں یہی کام اگر ہم پاکستان میں کریں ٹھیک ہے پاکستان میں ساولہ ایسا نہیں ملنا اب اب سپوس کہ میں نے گریجوشن کی بھائی نے گریجوشن کی بھی ہے لیکن فائدہ وہ گریجوشن کی بھی پیسے نہیں مل رہے یہاں پہ چار مہینے کام کیا تو میں نے گریجوشن کی بھی پیسے نکال لیا میں نے اپنے سارے خرچیں نکال لیا شاوبنگ ووپنگ سب نکال دیا یہ سین ہے وہاں پہ آپ کو ملنا نہیں وہاں پہ آپ مہینہ کام کرو دیس پچیس تیس مشکل پچاس ہزار رو پر کمال ہوگی یہاں ریکر لاکھ ڈیڑ لاکھ دو لاکھ تو کمارے بھائی صحیح ہے اگر پاکستان میں کچھ کرنسی اچھی ہو جائے کچھ معاملات اچھی ہو جائے ہمارے حکمران اچھی آجائے تو بہت سی چیزیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ پاکستان کا خون چوس چوس کے ختم کر دیا کوکلا کر دیا بلکل اس بنجا زمین کی طرح کر دیا پاکستان کو پاکستان کی حالت کچھ اس طریقے کی ہے ٹھیک ہے نا تو بس دعا کریں ہم آپس میں ہم سب دعا کریں کہ پاکستان فیر سے سٹیبل ہو جائے بہت اچھا ہو جائے بہت بولا لگتا ہے جب بندہ اپنے ایکسٹینج جا تھا اور دیکھتا ہے کہ اسی روپے کا ایک دھرم ہے افسوس کی بات ہے ہمارا پڑوسی بھائی شروع پر کھڑا ممیلا دیش بائی شروع پر کھڑا فلیپین 15-16 پر کھڑا ہے نیپال 20-22 پر کھڑا ہے ہم لوگ کان کھڑے میں اسی روپے دکھ ہوتا ہے لیکن خیر یہ بہت لمبا ٹاپک پر اس بات بھی کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی اور بہت سارے اکتلافات بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا لوگوں کو کچھ باتیں بوری لگیں گی ہمیں بھی بورا لگتے کہ ہم لوگ کتنے اچھا ملک ہے ہمارا ہر چیز ہے پیٹرول بھی ہے گیس بھی ہے بجلی بھی ہے لیکن بس کیا ہے کہ بس موں سے میرا نکلے گا کچھ اور بھولنا نہیں چاہتا ختم کرو اس کو پھر انشاءاللہ سیری کرتے ہیں اور دکھاتے کچھ منا زیرا بھی دیکھ لو یہاں پیدل چل رہا ہوں تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے اور چل گھوم رہا ہوں یہ اگر میں اپنے کراچی میں گھوم تو یہ موبائل بھی میرے ہاتھ میں موبائل بھی ہے اور یہ دوسرے موبائل سے ویڈیو ڈال لے تو بھائی میرا موبائل چون گیا اور موبائل بھی ہے مماؤل دیکھو ابھی یہ میں اگر اپنے کراچی میں ہوتا تو بولتا نکال بھی دیکھا دے تین بج تیم دیکھا تین بچ کے گیارہ منٹ ہو رہا ہے اور اگر یہ اپنے کراچی میں ہوتا تو چل بھے نکال موبائل دے کیا کر لیتے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ چل بھے نکال موبائل د دو جان جان کیا موبائل دے دو جان ہے تو جان ہے ورنہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ مالک ہے دیکھتے ہیں انہوں نے میرے موڈ نہیں ہے بھائی اللہ مالک ہے تو اس ٹstage کو تو میں چاہتا ہوں کہ لیتے ہیں کہ اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ نہیں میرا موڈ بن گیا اب میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں کوئی بات نہیں ویڈیو لمبی ہوتی ہونے دو کوئی بات نہیں آج بات کریں گے اس پر اور ابھی میں خراب ہوں اس بریج کے اوپر جو لوگ نازم آباد ناوٹ نازم آباد یا پھر بولی مہار گلچان ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں وہ اس بات سے بالکل اگری کرتے ہوں گے کہ جو بریج کی جو سری ہیں سائیڈوں والے مطلب آپ کے پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے یہ والی یہ اس کی بات کر رہا ہوں سب ختم ہوئے بھائی سب ختم ہوئے بریج ایسا کر دیا ہے کہ سکیلیڈن کر دیا ہے وہ ختم ہوئے جس کو ضرورت ہی وہ لے گئے اچھا ہمارے والا بھی کونسپٹ ہے بندہ چوری نہیں کرتا اور یہ تو دیکھا دیچھے یہ پاکستان پر لگے ہوتا ہے یہ سائیکل کے لئے مطلب اگر آپ سائیکل پر آرہے ہو تو آپ اس سائیکل کو اس سے رول کر سکتے اور آپ یہاں پر پیدل چل سکتے تو مطلب یہ پاکستان پر بھی شارٹ ہو چکا یہ والے معاملات ہیں بہت دوک ہوتا ہے یہ دوبائی کو بنانے میں ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہ لوگ ملک تھے سب ماشاءاللہ ترقی کر گئے ہم لوگ ہی پیچھے رہے گئے کیوں سوال آتا ہے کیوں کیوں ہماری غلطی کیوں ایسے ہم لوگ نے کبھی آواز اٹھا ہی نہیں ہمارے گھر کے باہر اگر کھڑا ہے پانی بھر رہا ہے کشرا پڑا ہوا ہے تو پڑے رہن دو ہمارا کام نہیں ہے ارے اپنا آنگن تو ساف کرو میرے بھائی تم اپنا آنگن ساف کرو کہ تب ہی تو کام آسان ہوگا بھلا پڑے رہن دو حکومت کا پام ہے ارے نہیں بھائی اگر تمہارے کپڑے گندے ہو گئے تو تمہاری حکومت آگے چینج کرے گی تم خود ہی کرو گی نا تمہارے گھر کے آگے کام کچھرا پڑا ہے ساف کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے پوری گلی میں ایک بندے کو ٹھیکا دے دو جمادار کو پکڑ لو بھلا مہینے کے دو دائی ہزار روپے دیں گی کیا بات کے برے اگر اپنے پچیس گھر بھی ہیں ایک گلی میں پچیس سو بندہ لیتا ہے مہینے کے سو سو روپے ہانے ہیں سو روپے کیا ہے آج کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے ایک سو ساوٹ روپے کی بودل لی ہوئی ہم نے پانی کی مکسد یہ نہیں ہے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کیا بلتے ہیں بہت بہت ہم آپ کو خوبصورتوں کو اور یہ ہمارا انڈین بھائی برابر میں بولتا ہے آپ میں نے 20 روپے کی چاہے پڑھئی ہے وہ جلل ہوتی ہے بنگلہ دیشی بھائی بلتا ہے آپ 22 روپے کی چاہے پڑھئی ہے تو میں اسی روپے کیوں دے رہا ہوں مجھے یہ بتاؤں جب وہ 20 روپے دے رہا ہے تو میں کیوں دے رہا ہوں اسی روپے اس بات کا دوست ہوتا ہے بھائی تو بس اللہ تعالیٰ ان معاملات کو جتنا جلدی ہو سکے بھائی یہ ختم ہو جائیں ہمارے حکمران کو تھوڑی سی شرم آجائے ہم لوگوں میں اندر دلوں کے اندر شرم آجائے ٹھیک ہے نا ہم لوگ اپنا کوئی مطلب اپنی کیا کہتے ہیں اس کو یار سیلپ ڈیفینس نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اپنا یہ تو اب الحمدللہ الحمدللہ لوگ ایسے ہوگا کہ بھائی اب بندہ آتے تو اس کو بھی ختم کرتے ہیں لیکن پہلے ایسا نہیں تھا آرہا ہے چھن رہا ہے جانے تو بچہ بولے ماں باپ سے کہ موبائل شن کا نیا دل آکے تو ماں باپ نے دوبارہ نیا موبائل دل آکے دے دیا چھلو وہ تو ایک اچھ وہ بات ہے کہ ماں باپ بچے کے خواہش پوری کر رہے ہیں اپنا دل کاٹ کاٹ گئے مطلب اپنا پیٹ کاٹ کاٹ گئے بچے کو قابل بناتے ہیں لیکن بچے بچے اور بغیرت اللہ معاف کرے بڑھے ہونے کوئی بچے کوئی بغیرت بھائی جب ماں باپ کو بچوں بھی ضرورت ہوتی ہے کون تم میں تمہیں جانتا نہیں ارے اللہ کی بندے کچھ خوف کر لے تجھے بھی مار کے اللہ کو جواب دینا ہے تو بھی شادی کرے گا تیرے بھی بچے ہوں گے ٹھیک ہے نا اللہ نہ کہے اس نے تیرے ساتھ ایسا کر دیا ٹھیک ہے نا اللہ کی لاتھی بے آواز دے میرے بھائی کیا کہتے ہو جیسا بھو گے ویسا کٹنا پڑے گا سوئی کے پیچھے دھاگا ہوتا ہے میرے بھائی چار سے پانچ میں نے معاورے ایک ساتھ بھول دی ہے اس کو دل پہ لگ جائے تو صحیح ہے اور اگر اس کو دل پہ نہ لگے پرسنل میں کو میل کرے میرے ایمیل پہ میں تمہیں بتاؤں گا اچھے سے سکھاؤں گا برا لگنا ابھی یہ گاڑیاں یار پارکنگ میں بھرپور کھڑی بھی ہے کوئی پنگیں نہیں کر سکتا مجھا لے سائٹ کا شیشہ گائے ہو جائے بیٹری نکل جائے اس کا ایمپلی فائر گائے یہ دیکھو یہ کرسیاں یہاں پڑی ہوئے ہیں بھائی رات کا ٹائم ہے تین ساڑھے تین دو کوئی بندی بھی نہیں ہے کوئی بندی بھی نہیں ہے بھائی اپنے خالی یہاں پہ زنجیل لگائی ہوئے کوئی اندھر لنٹر نہ ہو بس بس بھائی انٹر یہاں سے بھی ہو سکتے ہیں کھوٹ کے بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھو بھائی ٹیبل پڑے میں اس کی بھار وہاں کرسیاں پڑی ہوئے ہیں جا لے یار کو یہاں پہ چھوڑی کر لے وہاں پہ تو آپ ابھی اپنی بائیک بان ٹو فائف نیچے لگا کے جا اوپر جاؤ آؤ گائے پہ ارے یہ کیا ہو گیا گائے پہ چھوڑی ہو گیا اچھا اب بولے چھوڑی ہو گئی اے فائر کٹانے جاؤ پولیس اللہ بولتا ہے چوبیل گھنڈے بات کٹیں گے ارے بھائی تیرا کام ہے فائر کٹنے کے تُو کٹنا نہیں کٹتا اب یہ لائٹ ہے یہ لگی بھی ہیں یہ شاڑ جاتی ہے شاڑ ہو جاتی ہے شاڑ ہو جاتی ہے ہم اپنی زمان میں تو شاڑ ہو جاتی ہیں یہ دس بین بار لوے کا پڑھا ہے پاکستان چلسی لے کے شاڑ ہو جاتا شاڑ ہو جاتا یہاں پہ یہ اسی پڑھا ہے کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے بھائی یہاں پہ دوبائی میں چیز ہے اگر آپ والی ڈیو چھوڑ کے چلے گے کسی بھی جگہ پہ بھائی لیٹرلی میرے ساتھ سین ہویا تھا میں دوبائی مول کے اندر البیک کھا رہا تھا ٹھیک ہے میں موبائل چھوڑ کے چلے گیا برابر میں عورت بیٹھی بھی تھی میں اٹھانے لگا بولتی ہے آپ کون میں نے کہا میرا اپنے کا اچھا دکھاؤ موبائل کھولا موبائل کھول کے دکھاؤ میں نے موبائل کھول کے دکھایا تب جائے کے اپنے مجھے سامان دے بڑھنا دے نہیں رہی تھی بیٹھی بھی برابر میں تھی ہاتھ لگانے نہیں سامان کو مطلب یہاں پہ لوگ اپنا اچھا کرنا جانتے ہیں ہر چیز اچھی کرنے جانتے ہیں ابھی یہ سامان باہر اس طرح پڑھا ہے ابھی تو کوئی آگے اٹھا لیتا شاڑ کر لیتا تو بھائی موضوع کا مطلب یہی ہے کہ جب تک ہم اپنا ایکشن نہیں لیں گے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں آپس میں سب کو ایک ساتھ اپنے ہاتھ میں رہ کے سارے کام کرنا پڑے گا کبھی کام ہوگا ورنہ کام نہیں ہوگا سہری کا میرا موڈ نہیں ہے اس بیتے میں نے ویلوگ کو تھوڑا اور لمبا کیا تاکہ بھائی آپ لوگ کتھوڑا دماغ میں بات آئے اور اچھا بھی اوڑنیس آنی چاہیے اور کوئی بات نہیں ہے باقی خلی بھلی جس طرح شرح ہے اوڑی درہ چلتے رہو تو ملک اور نہیں چاہتا رہے گا آج درم اسی روپے پہ کل ایک سو دس روپے ہو جائے گا ہمارا کچھ نہیں ہے بھائی ہمارے گر میں زیادہ ہی پیسے جانے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن بات ہوئی ہے بھائی بھائی بہنگائی اتنی ہو گئی ہے پیٹرول ابھی مجھے تو معلوم نہیں ہے دو سو ستر دو سی پہ تین سو دو ہوگا ٹیک ہے یہاں پہ ٹاماٹر لیں جاؤ دین درم میں آیا جاتا ہے تین درم کہنے کے وہ بہت زیادہ ہے تین درم اگر کل وڑ کرتے ہو لیکن کہ تین درم دو درم پانی کی بوڑل آیا آپ دیٹرٹ کی پانی کو دنے جب ہے ایک بھینہ نیس لے کی ستر سیرو پہ اس بھی بات ہے تو بس اس ویلوک کو یہی انڈ کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگی وہ کچھ بات سمجھ آئیے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبکرائب کریں نیکس ویڈیو تو کلی اللہ آپس فی امان اللہ اپنا خیال رکھیں گا